بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خدیجہ منیر ہوں اور یہ کورس کمپیوٹر اپلیکیشن ٹو بی ایس او ٹو فور سنسٹر کیلئے ہے آج لیکچر نمبر تری ہے آج ہمارا ٹاپک ہے ورڈ انٹرفیس آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مایکروسوفٹ ورڈ کا انٹرفیس ہے اس میں ٹاپ موسٹ بار کو ہمارے پاس ٹائٹل بار بولتے ہیں جس کے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو آفس بٹن ہے آفس بٹن کے ساتھ ہی جو سکائے کلر میں آپ کو ایک ریکٹینگل شو ہو رہے ہیں اس کو کوک ایکسیس ٹو بار بولتے ہیں جس میں سیو، انڈو اور ریڈو کی اپشن آپ کو شو ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈراؤپ ڈاؤن بٹن ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس اور بھی بہت ساری اپشن ہے جو آپ نے یہاں پہ سلیک یا انسلیک کر سکتے ہیں کوک ایکسیس ٹو بار کے لیے اس کے بعد سینٹر میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ٹائٹل بار ہے اس وقت یہاں ورڈ کی فائل کا نام جو لکھاو ہے ورڈ نوٹس دکھاو ہے اور اس کو ٹائٹل بار بولتے ہیں اور رائٹ مو سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس مینیمائز، میکسیمائز اور کلوز کے اپشن موجود ہیں اس کے بعد آپ کے پاس گرین کلر کی ایک ریکٹینگل نظر آ رہا ہے جو آپ کا مینیو بار کو شو کر رہا ہے مینیو بار یا ٹیپ بار کو اس کے نیچے آپ کے پاس مینیو یا ٹیپ بار میں آپ کے پاس جو کامن ٹیپس ہیں وہ ہمارے پاس سیون ٹیپس ہیں جس میں ہوم، انسرٹ، پیج لیاوٹ، ریفرنس، میلنگ، ریویو اور ویو کی ٹیپ شامل ہیں ٹھیک ہے اور پائی ڈیفالٹ ہماری ہوم ٹیپ سیلیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو ٹیپ مینیو سے نیچے ریبن نظر آ رہا ہے اور اس ٹائم جو ریبن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے یہ ہوم ٹیپ کا ریبن ہے ریبن کے اوپر آپ کے پاس کلپ بورڈ، فانڈ، پیرا گراف، سٹائل اور چینج سٹائل اور ڈیٹنگ کی آپشن موجود ہیں ریبن سے نیچے آپ کے پاس رولر موجود ہوتا ہے رولر ہمارے پاس دو یوز ہوتی ہیں ورڈ کے اندر ایک رولر ہوریزنٹل ہوتا ہے جو کہ ریبن کے نیچے یوز ہوتا ہے اور دوسرا ورٹیکل ہوتا ہے جو کہ لیف سائٹ پی یوز ہوتا ہے ہمارے پاس دو سکرول بار یوز ہوتی ہیں ایک ورٹیکل سکرول بار ہے اور ایک ہوریزنٹل سکرول بار ہوتی ہے ورٹیکل سکرول بار ہماری داکومنٹ کو اپ ڈاؤن اور جو ہوریزنٹل سکرول بار ہوتی ہے وہ ٹیکس کو رائٹ لیفٹ شو کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اگر ہمارے داکومنٹ کا پیج کا سائز زیادہ ہے یہ کرسر پائنٹ ہے آپ کے پاس جہاں سے آپ اپنے ورڈ کے ڈاکومنٹ میں ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا جو وائٹ کلر کا پوزشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ٹیکسٹ ایریا ہے اس میں آپ اپنا ڈاکومنٹ ٹائپ کر سکتے ہیں بوٹم پہ جو سب سے لاسٹ بار ہے اس میں ہمارے پاس یہ سٹیٹس بار ہے سٹیٹس بار پہ اس وقت آپ کو پیج نمبر ورڈز اور انگلیش گرامر انگلیش شوہری انگلیش لینگویج آپ سٹیٹس بار پہ جو چیز چاہتے ہیں شو ہو وہ آپ یہاں سے آپشن سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس پیج لیاوٹ کے آپشن موجود ہے آپ کے پاس فائیف ڈیفرن ٹائپ کی پیج لیاوٹ موجود ہوتے ہیں آپ ان میں سے کسی پہ بھی کلک کر کے یہاں پہ یہ آپشن موجود ہے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس زوم کی آپشن موجود ہے آپ اپنے ٹیکس کو زوم ان یا زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں what is office button تو اب office button ہمارے پاس کیا ہوتا ہے office button top side پہ بائی طرف سب سے top پہ موجود ہوتا ہے اور جب ہم office button پر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک list of commands open ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس new, open, save save is, print prepared, send, publish close اور exit کی command use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب quick access toolbar ہمارے پاس کیا ہے quick access toolbar بالکل microsoft word کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا تھا screen کے اوپر ہم نے previous slide میں دیکھا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے پاس cool access toolbar ہے quick access toolbar quick access toolbar quick access toolbar lies next to the microsoft operating یعنی کہ یہ آپ کے یہ دیکھیں یہ آپ کا microsoft button ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہ آپ کے پاس cool access toolbar موجود ہے یہ customizable toolbar ہے آپ اس option پر click کر کے یہاں سے different option جو آپ چاہتے ہیں quick access toolbar اسے select کر سکتے ہیں یا unsleck کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس میں سے undo کو unsleck کرنا چاہتی ہوں تو میں اس bar پر اس menu پر click کروں گی اور drop down menu سے اسے unsleck کر لوں گی تو یہ quick access toolbar مجھے show نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے ہاں پر quick access toolbar میں وہ option select کرتے ہیں جو آپ کو بار بار frequently use کرنی پڑتی ہیں تو وہ آپ کو ایک access toolbar میں select کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا time سے وہ آپ directly اس bar کے اوپر سے click کر کے وہ function perform کر سکے اب دیکھیں جیسے اس میں drop down menu پر click کیا وہ آپ کے سامنے یہ options آپ کو نظر آرہی ہیں اس time پر save undo redo کی options select ہیں جو آپ کو یہاں پر نظر آرہی ہیں اگر آپ چاہیں تو new open email یہ different options اور بھی select کر سکتے ہیں آپ just اس پر click کریں گے تو یہاں پر tick کا نشان آ جائے گا ٹھیک ہے there's mean کہ وہ option select ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ہے title bar title bar یہ mid کے portion کو آپ پھولتے ہیں جس پہ آپ کے word کی file کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ top most bar ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کے document کا title موجود ہوتا ہے جو آپ کے پاس currently open ہوتا ہے یہ ہر window میں computer کی یہ show ہوتا ہے title bar موجود ہوتا ہے screen کی اوپر اور آپ اس کی مدد سے اپنے file drag and drop بھی کر سکتے ہیں اس کو screen کی اوپر move کر سکتے ہیں dragging کے لیے بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس minimize and maximize option موجود ہیں minimize سے آپ اپنی open file اس کو minimize کر سکتے ہیں maximize کا مطلب ہے آپ اپنی file میں اپنے size چھوٹا یا بڑا کیا ہے آپ اس پر click کریں گے وہ original position پر restore ہو جائے گا اور جو یہ cross ہے اس کا مطلب ہے آپ مائکروسوف ورڈ کو close کرنا چاہ رہے تو اس پہ click کریں گے تو آپ مائکروسوف ورڈ close ہو جائے گا ribbon ribbon contain commands organized in three components tapes groups and commands tapes کیا ہیں ہمارے پاس یہ appear ہوتی ہے top of the ribbon اور contain کرتی ہے group of related commands جیسے home insert page layout reference mailing review view with additional tapes picture tool format and drawing tool format اب groups کیا ہیں they organize related commands each group name appears below the group on the ribbon for example group of commands related to fonts or group of commands related to alignment etc commands کیا ہوتا ہیں commands appear within each group as mentioned above کیا ہر group کے اندر different command موجود ہیں چون کہ آپ اس میں relate کر رہی ہوتی ہیں ان commands کو ملا کر ایک group بنائی آگیا ہے ٹھیک ہے اور ہر tape کا اپنا different function ہے home tape کی اپنے commands ہیں اپنے functions ہیں insert کے اپنے features ہیں layout کے اپنے اور آگے ان کو discuss پاس paste cut copy for mid enter کی option موجود ہیں font میں آپ دیکھیں تو font face size bold b for bold i for italic u for underline strike subscribe superscript highlighter for color change case grow font shrink font paragraph میں آپ پاس different option موجود ہیں bullets numbers multi list اور multi level bullets اس کے پاس alignment سے آپ پاس left center right justify paragraph آپ پیج color آگیا اس کے بعد index آگیا آپ indent ہو گیا line spacing آگی sorting ہے آپ کے border and shedding کی option موجود ہے styles editing ہے یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے پاس home tape موجود ہیں اور آپ اپنی document کی editing یا formatting اس سے بہت آسانی سے perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب insert tape ہمارے پاس insert tape کیا ہے ہمارے پاس second tape in the ribbon is name suggest is used to insert extra features آپ insert کے نام سے sure ہو رہے ہے کہ آپ نے کوئی چیزیں insert کرنی ہے آپ نے word میں file type کر لی اس کی formatting تو home tap پہ ہو گئی ہو رہی ہے ساری editing formatting آپ نے اب اس میں کچھ extra چیزیں لانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ page cover ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈروز کرنا چاہ رہے ہیں چارٹ header footer page number text box quick parts word drop keep time image equation symbol یہ ساری چیزیں آپ پاس موجود ہیں insert tip کے فیچر ہیں جس میں آپ پاس pages table illustration links header footer text اور symbol کے groups موجود ہیں آپ اس کی مدد سے extra features کو اپنے word میں aid کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی topic اس ریلیٹر کوئی image insert کرنا چاہ رہے ہیں کوئی data ہے جس کو آپ table میں present کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے data کو visualize کرنا چاہ رہے ہیں form of chart آپ ایسا چیز ہے جو آپ کو ہر page پر بار بار چاہیے آپ اس کو header footer میں رکھ سکتے ہیں page number وغیرہ کوئی text box آپ نے apply کرنا ہے کوئی آپ نے جیسے text میں اکثر لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھو ایک بڑا سا letter ہوتا ہے اور باقی smart newspaper میں آپ اکثر دیکھو گا تو اس کے لئے drop tape use کر سکتے ہیں آپ کوئی equation insert کرنے یا simple apply کرنا ہے تو یہ تمام option تمام features آپ کے پاس insert tape پر موجود ہوتے ہیں page layout ہمارے پاس کیا ہے page layout نام سے ظاہر ہے third tape ribbon کا look and feel of your document آپ کا document کیا سال پیج layout جو آپ white area کی بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہمارے پاس پیج ہوتا ہے وہ different sizes میں ہو سکتے ہمارے پاس سب سے پہلے themes آجاتا ہے ہمارے پاس ہم نے color یا styling کرنی ہے اس کے بعد ہے page setup اس میں margin ہے margin کا مطلب ہے ہمارے page کے four margins ہوتے ہیں top bottom right left اس کے ساتھ gutter position ہوتی ہے gutter position اس کو بولتی ہے جو ہم جب computer سے print out نکالیں اس کے بعد bind کرنا ہے تو وہ space ہم پہلے computer define position اگر ہم یہ نہ define کریں یہ پہ نہ select کریں تو جب ہم print out لینے کے بعد binding کریں ہمارا text بائنڈن کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو قسم کی orientation ہوتی ہے portrait اور landscape page different variation ہوتی size a4 later legal different sizes آپ page میں اپنا text لکھائے different columns in change کر سکتے ہیں page break وغیرے آپ use کر سکتے ہیں water mark ہے page color change by default page color سکتے ہیں جیسے آپ پیج پیپر پہ کام کرتے ہیں اور اس کے scale کے ساتھ آپ margins لگاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اپنے page کھوپر different page border select indent دے سکتے ہیں کتنی space کے بعد آپ paragraph start ہو spacing وغیرہ کر سکتے ہیں آپ اپنے objects کو range کر سکتے ہیں کون top پہ ہوگا کون سا bottom پہ ہے کون سا front پہ ہے کون سا back ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں reference tape اب ہمارے پاس کیا ہے یہ four tape ہے ribbon کے اندر یہ allow کرتا ہے document sources کے لیے citation کے لیے bibliography command وغیرہ اس کے اوپر ہوتی ہے it also offers command to create table of content آپ کا table of content آپ نے بک کے start میں دیکھو گا آپ chapter اس کے اندر سب headings وغیرہ then next chapter sequence بنیو table of contents کا وہ آپ reference tape ہے اس کی مطلب سے وہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے thesis کے لیے رائٹن وغیرہ کریں اس کے لیے table of content یہاں پہ بہت اچھ دری کسی create کر سکتے ہیں reference tape 6 group ہیں جس میں table of contents foot notes citation and bibliography captions index and table of authorities یہ آپ پس different option مو مائلنگ tape 5 tape ribbon کا سب کم use tape اس کے تمام groups ہیں سارے apps میں interrelate کیونکہ آپ create سے start کریں پھر start mail مر جائے گا پھر آپ white and insert field کرنا ہے sorry write and insert field کرنا ہے پھر result preview ہو گے اور finish ہو گا ٹھیک ہے تو یہ پورا اکتھا process ہے اس میں individually کام نہیں ہے تو آپ کے پاس mailing tape ہے اس کے بعد review tape ہے 6 tape ribbon کی یہ جو آپ کے پاس offer کرتی important components کو modify کرتی آپ کی document کے لیے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ پہلا جو ہے یہ proof read کرتی ہے آپ کے content کو content کا مطلب ہے جو material آپ نے word میں ٹائپ کیا ہے to aid or remove comments کرتا ہے track changes کے option یہا موجود ہے review کمنٹ ہے tracking ہے changes ہے compare ہے and protect ہے اب first one آپ دیکھیں تو یہ spelling and grammar کے option موجود ہے آپ نے word میں جب کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے notice کیا ہوگا کہ نیچے اگر آپ نے کوئی چیز غلط لکھی ہے تو word کے نیچے یا paragraph یا لائن کے نیچے آپ کے پاس red color کی line شو ہو جاتی ہے that means وہاں پہ جو ہے grammatical mistake ہے اور اگر آپ کے green color کی line ہو تو that means وہاں پہ grammatical mistake ہے آپ اس چیز کو یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے spelling and grammar پر review ٹیپ پر کلک کریں اور spelling and grammar میں آت اور یہاں کلک کریں تو یہ آپ کو آپ کی پورے document کے اندر جو بھی spelling mistake ہے spelling کی mistakes ہیں ان کو بتائے گا یعنی یہ پروف read کر دے گا یہاں research option بھی موجود ہے آپ یہاں پہ click کر کسی word کو search کر سکتے دیکھ سکتے the لیں english to urdu کر دیں یا english to urdu جیسے آپ کریں گی تو آپ یہی paragraph جو پر لکھا ہو ہے اس کو urdu میں translate کر کے آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے آپ word count کر سکتے ہیں کہ آپ پورے document میں کتنے words ہیں جب آپ پروفیشنل کوئی document یا thesis یا پیپر لکھنے اس میں لکھا ہوتا ہے آپ جو paragraph ہے main جو abstract ہے 150 words کو ہونا چاہیے 100 words کو ہونا چاہیے 50 words ہونا چاہیے تو یہ کتنی مشکل بات ہے کہ پیسج لکھیں اور اس کے بعد پیٹھ words کو count کریں کہ آیا یہ 50 سے زیادہ تو نہیں ہے یہ 50 ایسے لکھا ہے اس میں کتنے words ہیں comment وغیرہ کی option موجود ہے آپ اپنے document کے اندر different جگہ پہ جو آپ کی teachers ہیں یا reviewers ہیں وہ comment لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کام چینجز کرنے کی ضرورت ہے یا یہ point اچھا ہے یا یہ چیزے سے تو آپ کو help کرتا ہے اس کے علاوہ tracking کے option موجود ہے جو آپ نے different sort of comments ہو گر اپلائی کی یا changes ہو گر کی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ شہر ہو رہے کی آپ اپنے document کو protect بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایسے protect کر دیں کہ لوگ اسے پڑھ سکیں دوسرے لوگ لیکن اس editing modify نہ کر سکیں یا protect میں آپ اس پہ password لگ لیں کہ جب تب وہ password enter نہیں کریں کوئی آپ document کو open کر ہی نہیں سکے گا تو password نہیں ہوگا جب open نہیں ہوگا تو وہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے اس کے بعد view tape ہے یہ view tape locate کرتی ہے control various layout look like boundaries اس میں guides ہوتے ہیں rulers ہیں آپ کے پاس primary purpose ہے different ways document key the view tape has five groups first one آپ کے پاس document view جس میں by default آپ print layout selected ہوتا ہے آپ ورنہ different views میں دیکھ سکتے full screen reading view ہوتا web layout outline اور draft view موجود ہے اس آپ کے پاس zoom ہے آپ zoom 100% کرنا چاہ رہے ہیں one page two page width different options آپ پاس موجود ہیں اس کے بعد window آگیا آپ split کرنا ہے window کو یہ ایک پوری window ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے split کرنا ہے تو یہ دو windows آپ کو screen پر show ہو جائیں گی ٹھیک ہے یا new window کو open کرنا ہے switch کرنا windows کے دنمیان اور macros وغیرہ کیا option یہ سب کچھ آپ کے پاس view tape پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس core tape ہے picture tool format یہ tape normally آپ tape bar کے اوپر موجود نہیں ہوتی یا file tape menu کے اوپر یہ جب آپ image insert کرتے ہیں word insert کرتے اپنے word document کے اندر تو یہ tape آپ کے پاس show ہوتی اس tape اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے adjust کرتے اپنی image کی changes کر سکتے اس کی brightness ہے اس کا contrast وغیرہ دیکھ سکتے اس کو recolor کر سکتے اس کو compress کر سکتے change کر image کو reset کر apply different picture style کر سکتے effect کر borders وغیر effects supply کر سکتے borders shapes image arrange alignment وغیرہ suppose کہ آپ نے دو تین images کو insert کیا اپنے document alignment کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں arrange کر نے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے first پہ کون سی ہے back پہ کون سی ہے تو آپ آگے پیچھے ان کو کر سکتے align mean کہ position دیکھ ہے کہ right align کر نے left align center align کر جیسے آپ rotate کر سکتے image crop کر سکتے length width define height width different effects آپ image موجود ہیں جو آپ اپنی image پہ apply کر کے آپ image کو enhance کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد drawing tool format موجود نہیں ہوتا لیکن جب آپ کوئی simple insert کرتے ہیں ٹھیک ہے sorry جب کوئی آپ shape insert کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تب آپ try tool format آپ کی tape میں show ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی مدل سے آپ shape styles shadow effect 3D effect position range size وغیرہ یہ سب change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ shape کی features اوپر apply کر سکتے ہیں جو shapes آپ insert کی ہوتی ہیں اس کے پار rulers ہیں ruler آپ کے پاس 2 use ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ورڈ میں ایک top پہ use ہوتا ہے below the ribbon اور ایک left side پہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس help کرتا ہے align کرنے کے لئے آپ text کو tables کو graphics کو اور اور کوئی elements جو ہے آپ document use ہوئی ہو جو scale ہے basically use کر ہوتا inches یا centimeters as measurement unit کے یعنی پیج کا size کیا ہے there are two types of rulers horizontal ruler and vertical ruler تو آپ کے دو ruler ہوتے ہیں پہلے تو یہ ہمیشہ آپ کے مطلب by default visible ہوتے ہیں اگر ان case یہ visible نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ view tape میں جانا ہے وہاں پہ آپ view tape پہ click کرنا ہے اور پھر آپ نے جا کے ruler کے وہاں option ہوگی show and hide group میں وہاں پہ ruler کے ساتھ آپ نے check box جو بناؤ ہوگا اس میں tick لگانی ہے تو ruler آپ کے ribbon سے below show ہو جائے اس کے بعد آپ کے پاس scroll bar آپ کے پاس کیا کام کرتی ہیں scroll bar آپ کے پس دو ہوتی ہیں vertical scroll bar ہوتی اور horizontal scroll bar ہوتی ہے یہ آپ کے پاس dragon کے لئے use ہوتی ہے جو horizontal vertical scroll bar ہے وہ text کو up down کرنے کے use ہوتی ہے اور horizontal scroll bar ہے وہ right left کرنے کے لئے suppose آپ پیجز بہت سارے ہیں تو آپ vertical scroll کی مدد سے page one سے two three up down کر کے read out کر سکتے ہیں اور اگر آپ پورٹریٹ میں کام لینڈ سکیپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ پیجز سائز بڑھا ہے تو آپ اس کو پھر vertical tape کی horizontal scroll bar کی مدد سے right left کر کے اپنے ٹیکس کو بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے status bar status bar bottom of your window appear ہوتی ہے اس کے اوپر information ہوتی ہے current page number of words and your document ٹھیک ہے اور یہ change کر سکتے ہیں آپ جو change کرنا چاہئے یہاں پہ جو چاہتے ہیں status bar کے display ہو آپ اسے change کر سکتے ہیں جس آپ نے status bar کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے پاس اکسٹرمائز status bar کی option آجائے گی آپ وہاں سے آپ چاہتے ہیں یہاں show سے select کر لیں گے تو آپ پہ show ہوں تیکسٹ ایریا یہ جو آپ کے پاس highlight red box کے اندر white color کے ایسے یہاں پہ آپ اپنا document text type کرتے ہیں یہ جو آپ blinking icon نظرہ آرہا ہے یہ آپ پاس position ہے جہاں سے تیکسٹ type کرنا شروع کریں گے تو اس point سے start ہو گا یہ اس میں document view document کو مختلف طرح سے view کر سکتے ہیں document view ہمارے پاس status bar کے اوپر موجود ہوتا ہے آپ پاس status bar کے ساتھ موجود ہے bottom line پہ print preview full screen reading web layout outline drop option موجود ہے اور یہ آپ کے پاس یہ ساری option view ribbon کے اندر بھی موجود ہو اب layout کے ساتھ zoom کے آپ یہ present ہوتا bottom bar اور right side پہ اور اس میں جو آپ present ہوتا ہے آپ view ribbon میں اور zoom کی مطلب سے بھی آپ اپنے document کو zoom in یہ zoom out کر دیکھ سکتے ہیں zoom out کے لئے plus in کے لئے minus پر click کریں جب minus پر click کریں گے تو آپ document size چھوٹا ہوتا جائے گا اور plus پر click کرنے سے document کا size بڑا ہوتا جائے گا یعنی کہ magnifying آپ کو دکھانا شکر کرتے thank you very much